کسان بھائیوں کو میرا نمسکار اور میرا نام چھتر پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ریگرو چھتر کسان بھائیوں کافی دن سے مجھے کمنٹ آ رہے تھے اور مجھے فون بھی آ رہے تھے کسان بھائیوں کے کہ جو سرسوں ہیں اس میں زیادہ پانی لگ چکا ہے یا جو زیادہ پانی لگنے سے ہماری جو سرسوں میں بیٹھ گئی ہے یا سرسوں میں جڑ گلن یا ڈنڈی گلن کی سکایت آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا کریں سرسوں میں فنگس کا بہت زیادہ اٹیک ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کسان بھائیوں اگر آپ چینل پہلی بارے ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریں کسان بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو فنگس کی سمسیہ ہے وہ سردے کے موسم میں زیادہ آتی ہے اور جو سرسوں ہیں وہ ربی کی فصل میں آتا ہے یہ بھی سرسوں جو ہے سردے کے موسم میں ہوتی ہے تو کسان بھائیو سرسوں میں فنگس کا بہت زیادہ اٹیک آتا ہے اس کے لئے کسان بھائیو بہت فنگی سائٹ کا پیروک کرتے ہیں زیادہ فنگی سائٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو پودے کی بڑھوار ہے وہ رک جاتی ہے اور پودے کی بڑھوار رکنے کے بعد ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ کم نکل کے آئے گی کسان بھائیو اس سمجھ سے بچنے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو بنایا گیا ہے تو جیسا کی ڈنڈی گلن کی سکایت ہے یا جو فنگس کی دکت آتی ہے اس کے لئے آپ کو ہارو نام کا ٹیکنیکل آتا ہے تو کسان بھائیو اس سمجھ سے بچنے کے لئے آپ کو سومو ٹومو کمپنی کا آتا ہے ہارو ہارو کا آپ اسپری کر سکتے ہیں پانچ سو گرام پر تیکڑ کے حضاف سے تو اس کے لگانے سے آپ کی جو ڈنڈی گلن ہے یا جو جڑ گلن ہے یا اور جو دکت ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے لگانے سے اور کسان بھائیو ہارو کے اندر سلپر ہوتا ہے پلس ٹیبو کونہ جول ہوتا ہے کسان بھائیو جس سے آپ کی جو بیماری ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور کسان بھائیو جو سیکنڈ پیسٹ کا اٹیک آتا ہے سرسوں کی فصل میں اس کے لئے آپ بھارت کمپنی کا تھائیو تھاکسم آتا ہے پہلے کے نام سے اس کو آپ لے سکتے ہیں سو گرام پر تیکڑ کے حضاف سے ملا کے لگا دیں گے اور کسان بھائیو اگر آپ کی سرسوں کی گروت اچھی نہیں چل پا رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو این پی کو انیس انیس لگانا ہے ایک کلو گرام پر تیکڑ کے حضاف سے لگا دیں گے ہارو کے ساتھ ملا کر تینوں کا کمبینیشن الالگ الگ گھول بنا کے کمبینیشن ایک ہی ٹنگے میں کر کے اور لگا دیں گے تو آپ کے جو سرسوں کی فصل ہے وہ اچھے چلنے لگے گی بیماریوں کا اٹیک کم ہو جائے گا اور جو رس چوسک کیٹ ہے ان کا بھی اٹیک کم ہو جائے گا تو کسان بھائیو اس سمسیہ سے بچنے کے لئے آپ کو سرسوں کی فصل میں کوئی دکت آتی ہے اور کسی فصل میں کوئی دکت آتی ہے تو آپ کو سامنے میرا نمبر دیکھ رہا ہے اس نمبر پر آپ فوٹو بھیج سکتے ہیں آپ کی جو سمسیہ ہے اس کا اور کسان بھائیو آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میرا اسی کانٹیکٹ نمبر اس پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور جلد ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جاہند